ہم جانیں گے آپریشن مڈنائٹ جے کال کیا تھا اور یہ کیسے بینکاب ہوا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے وزرعظم کی طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ عوام کے ووٹوں کی بجائے کچھ گیس جیسی طاقتیں رہیں حکومت عوام کے ووٹوں کی بجائے کسی اور مرکز سے ہی بنتی اور ٹوڑتی رہیں کچھ اسی قسم کا خیل 1988 میں بھی کھیلا گیا جب محترمہ بینظیر بٹو پاکستان کی وزرعظم اور گلام اسحاق خان صدر پاکستان تھے 1988 میں محترمہ بینظیر بٹو وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئیں مگر پنجاب کے صوبائی الیکشن میں میاں نواز شریف کچھ کس دنے میں ناکام نہیں اس لیے پنجاب میں میاں نواز شریف حکومت بنانے میں کامیاب رہے اس الیکشن میں بینظیر کے مقابلے میں ایک اتحاد بنایا گیا تھا جسے آئے جے آئی یا اسلامی جمہوری اتحاد کہا جاتا تھا اس اتحاد کی سربڑاہی میاں نواز شریف کر رہے تھے میاں نواز شریف پنجاب کی بجائے مرکز محکومت چاہتے تھے مگر جب وہ مطلوبہ ہمارت حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے بینظیر کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا بینظیر بھی اس سب صورتحال سے واقف تھی اس لیے اس سے پہلے کہ نواز شریف کو سیاسی چال چلتے بینظیر نواز شریف کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں تحریک ادم اعتماد لے آئیں پنجاب میں پیپرز پارٹی کے پاس 94 سیٹس موجود تھیں جبکہ آئی جے آئی کے پاس 102 سیٹس موجود تھیں ان 102 سیٹوں کے علاوہ آئی جے آئی کو 32 ازاد ارکان کی حمایت بھی حاصل تھی جب تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی تو میاں نواز شریف 152 وٹ حاصل کر کے کامیاب رہے اور بینظیر کی طرف سے لائے گئی تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی گولام اسحاق اسٹیبشمنٹ کی طرف سے لائے گئے تھے اس لیے بینظیر اور گولام اسحاق خان کے تعلقات شروع میں ہی خراب تھے لیکن یہ تعلقات مزید کشیدہ اس وقت ہو گئے جب بارتی وزیراعظم راجیو گاندی پاکستان کے دورے پر آئے گولام اسحاق خان بینظیر اور راجیو گاندی کے درمیان ہونے والے گفتگو سننا چاہتے تھے مگر بینظیر نے انہیں راجیو گاندی سے دور ہی رکھا اس لیے گولام اسحاق خان اب موقع کی تلاش میں تھے اور انہیں یہ موقع بہت جلد ہی مل گیا انہی دنوں میں صدر پاکستان کو پپلز پارٹی کی کرپشن کی رپورٹس ملنا شروع ہو گئیں بے یقینی کی اس صورتحال میں بینظیر کے خلاف اب تحریک ادم اعتباد لانے کی باتیں بھی شروع ہو گئیں اس سے پہلے کہ کوئی کاروائی کی جاتی آئی بی نے ایک خفیہ ٹیپ ڈیکوڈ کر دی جس میں آئی ایس آئی کے دو افسران قومت کے خلاف تحریک ادم اعتمال کو کامیہ بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے یہ دو افسران میجر آمر اور برگیڈیر جنرل امتیاز احمد تھے اس سازش کو آپریشن میڈ نیچ جے کال کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں میجر آمر اور برگیڈیر جنرل امتیاز احمد پپلز پارٹی کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے رشوت دے رہے تھے یہ خفیہ ٹیپ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل شمس الدین کلو نے حاصل کی اور بینزر کے حوالے کر دی جب پپلز پارٹی کو اس سازش کا پتا چلا تو پپلز پارٹی نے بھی اپنے ارکان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے میٹنگز کرنا شروع کر دی لیکن ایمکی ایم نے پپلز پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا دیا ایمکی ایم نے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں پپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا مگر اب انہوں نے پپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد توڑ دیا اس وقت تک جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی سٹاف بن چکے تھے انہوں نے میجر آمر اور جنرل امتیاز کے خلاف کورٹ مارشل کا اعلان کیا جس کے انتیجے میں انہیں وقت سے پہلے ریٹائنمنٹ دے دی گئے فوج کی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ میجر آمر اس ساری سازش کے مین آرکیٹیکٹ تھے تحقیقات کے دوران میجر آمر نے اپنی جرم کا اطراف کیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بینظیر کی بجائے نواز شریف زیادہ قابلے قبول تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کمزور لیڈرز کو پسند کرتی ہے میجر آمر اور جنرل امتیاز سات سال تک اڈیالا جیل میں قید رہے اور پھر نواز شریف نے انہیں سات سال بعد رہائی دے دی اسی دوران اپوزیشن پارٹنیاں بینظیر کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی تمام تیاریاں مکمل کر چکے تھے جس کے ساتھ ہی ارکان اسیمبلی کی خرید و فروخت یا ہارس ٹریڈنگ عام ہو گئی جسے انٹرنیشنل نیوز ایجنسز نے بھی کور کیا جب بینظیر کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی تو پپلز پارٹی بارہ وٹو سے اسے ناکام بنانے میں کامیاب رہی موسیقی